نمسکار ساتھی اور سواگت ہے آپ کا آج کس نئی بیڈیو میں آج کی بیڈیو ہم جانیں گی اگر دوستو آپ بھی پی ایم گساند سممان نیدی یوزنہ کی لابارتی ہیں اور آپ کی پی ایم گساند سممان نیدی یوزنہ کی جو قسط ہے وہ رک گئی ہے کسی کارنورت جیسے کی مالی جی آپ نے اپنی ایک ایوائیچی کو نہیں کرایا ہے تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو اس پورٹل کے مادیم چاہیے گھر بیٹھے اپنے موائل فون کے دوارہ اپنی ایک ایوائیچی کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اگر بھائی دوستو آپ کی جو ایک ایوائیچی نہیں ہوئی ہے تو آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ رک جائے گی یعنی ہول ہو جائے گی تو دوستو آپ کو ایک ایوائیچی کس پرکار سے کرنی ہے آج کی اس ویڈیو ہم سارا administrations کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ موائل سے ہی اپنے موائل فون کے دوارہ ہی آپ کس پرکار سے اپنی ایک ایس کی کو کمٹیوٹ کر سکتے ہیں اپنے آدھار کارٹ سے ریسٹر موال نمبر کے ساتھ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس ویب سائٹ پر آنا ہوگا جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن بوکس مل جائے گا یا پھر دوستو آپ نے براؤزر میں بھی ٹائپ کر سکتے ہیں pmkisson.gov.in اس کے بعد جیچے آپ اس ویب سائٹ پر آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر فرسٹ نمبر پر ملتا ہے فارمر کارنر فارمر کارنر کے جسٹ نیچے یہاں پر مل جاتا ہے ek yc تو آپ کو اس پر ہی کلک کر دینا ہے تو جیچے آپ ek yc والے option پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر لکھا ہوتا ہے otp waste ek yc تو آپ کو یہاں پر otp waste کے ek yc کرنی ہوگی اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا جس کسان کا بھی دوستو pm کسان سماندی کا پیسہ آ رہا ہے اس کا آدھار کارڈ نمبر آپ کو اس والے باکس میں فل کرنا ہوگا تو ہم دوستو یہاں پر آدھار کارڈ نمبر کو فل کر دیتے ہیں اس کے لیے ہم سرچ والے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو آدھار کارڈ نمبر کو یہاں پر فل کرنا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو یہاں پر سرچ والے بٹن پر کلک کر دینا ہے کسان ویو میں نے یہاں پر ایک آدھار کارڈ نمبر ڈال دیا ہے 12 ڈیجٹ کا کسانبھائیو اس لیے میں نے جیسے بلر کر رکھا کیونکہ کسانبھائیو کسی دوسرے کی انفرومیشن کو میں آپ کو یہاں پر دکھا نہیں سکتا اس لیے میں نے جیسا تھوڑا سا بلر کر رکھا ہے اور ان کی جو جانکاری ہے میں یہاں پر آپ کے سامنے سازہ نہیں کر سکتا اس لیے میں نے اس کو بلر کر رکھا ہے تو آپ کو اپنا یہاں پر ادھرکارٹ نمبر ہے اپنا ڈال دینا ہے جس کسی کے آپ کو کیوائسی کرنا ہے یا آپ سوائے اپنی کے ویسی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو آ جانا ہے یہاں پر سرچ والے بٹن پر جیسے آپ اس سرچ والے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کی ڈیٹیل ہے میچ کی جاتی ہے کہ آپ کی ڈیٹیل جو آدھار کارڈ آپ نے نمبر ڈالا ہے وہ آپ پی ایم کسانوے ریجسٹر ہیں یا نہیں ہے وہ ساری ڈیٹیل میچ کرتا ہے تو چلی تو کسان بھائیو میں یہاں پر سرچ والے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو کسان بھائیو جیسے میں نے یہاں پر سرچ والے بٹن پر کلک کیا تو میرے سامنے دیکھیں یہ اپسن آ چکا ہے یعنی میری ڈیٹیل وہ میچ ہو چکی ہے پی ایم کسان کے پورٹل سے آپ یہاں پر بول رہا ہے آدھار ریجسٹر موائل نمبر آپ یہاں پر فیل کیجئے تو آپ کو ایک موائل نمبر یہاں پر فیل کر دینا ہے جو بھی آپ کے آدھار کارٹ سے ریجسٹر ہو تو سب سے پہلے میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں ایک موائل نمبر اور اس کے بعد آپ کو ساری step by step جانکاریت دینے والا ہوں تو کسان بھائیو میں نے اپنا جو آدھار سے ریجسٹر موائل نمبر ہے وہ یہاں پر ڈال دیا ہے اب میں آپ کو گیٹ موائل OTP والے بٹن پر کلک کر کے ایک OTP میں یہاں پر اپنے موائل نمبر پر سینڈ کر کے آپ کو دکھانے والا ہوں تو آپ کو بھی اسی طریقے سے یہ جو آپسن دیا جا ہے گرین کلر سے آپ کو گیٹ موائل OTP والے بٹن پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اور آپ کو جو اپنی OTP ہے وہ اپنے موائل نمبر پر لینی ہوگی تو سب سے پہلے میں آپ پر اس بٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو کسان بھائیو ہم نے جو اپنی OTP ہے اپنے موائل نمبر پر سینڈ کر دی ہے گیٹ موائل OTP والے بٹن پر کلک کر کے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے موائل پر ایک OTP میسج آیا ہے پی ایم کسان کی اوٹ سے یا پھر نہیں آیا ہے تو کسان بھائیو ہمارے موائل پر ایک OTP آ چکا ہے 3904 ہم یہاں پر ڈال دیتے ہیں 3904 اور یہاں پر ہم سمیٹ والے بٹن پر جیسے ہی کلک کریں گے تو کلک کرتے ہی ہماری جو OTP ہے یہاں پر ویریفائی ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم یہاں پر اپنی جو OTP ہے وہ یہاں پر سمیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو آگے کا پروشیس سین دکھانے والے ہیں تو کسان بھائیو جیسے ہم یہاں پر سمیٹ والے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کی جو OTP ہے یہاں پر آپ کو بیریفائی ہو جائے گی اور جیسے ہم اپنی OTP بیریفائی کر لیتے ہیں پھر آپ کو ایک option ملتا تھا ہے gate آدھار ریجسٹر OTP تو وہاں پر آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے آدھار کارٹ سے جو ریجسٹر مال نمبر ہوگا اس پر یہ ایک اور 6 ڈیجٹ کی OTP جائے گی اس کے بعد آپ کو بیلیڈیٹ کرنا ہے آپ کی جو ایک ویسی ہے وہ سکشسپلی سمیٹ ہو جائے گی کسان بھائیو میں نے آپ کو یہ آگے کا پروشیس تھوڑا سا جو رہ گیا ہے وہ میں نے اس لیے نہیں بتایا ہے کہ آپ یہاں تک تو آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی دکت ہونے والی نہیں ہے آپ کو صرف اپنے آدھار کارٹ سے ریجسٹر مال نمبر پر یہ OTP لینا ہے اس کے بعد آپ کی ایک ویسی سکشسپلی ہو جائے گی کسان بھائیو ریجن اس لیے تھا کہ یہ جو کسان ہے جن کا میں نے آدھار کارٹ نمبر ڈالا ہے یہ کسان اپنا جو مال نمبر ہے وہ جن کا آدھار کارٹ سے ریجسٹر ان کے پاس نہیں ہے تو اس لیے میں نے یہاں پر آپ کو یہیں تک اس کا پروشیس دکھایا ہے تو دوستو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ یہاں تک اپنا یہ پروشیس میں نے جو بتایا کر لیتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا جیسے ہم اس سممیٹ والے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کی OTP بیریفائی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو گیٹ آدھار ریجسٹر OTP ملے گا اسی طریقے سے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جیسے ہم اس پر کلک کریں گے آپ کے آدھار کارٹ سے ریجسٹر مال نمبر پر OTP بھی جائے 6 ڈیجٹ کی وہ آپ کو ڈال دینا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر اس طرح سے ڈالی ہے اور ڈالیں گے آپ کو سممیٹ کرنا آپ کی ایک ویسے سکسسپولی سممیٹ ہو جائے گی تو بس کوئی ٹینسن لینے کی بات نہیں ہے بس ایک خسکبری تھی یہ ہی جانکاری تھی آپ تک پہنچانے کیلئے اگر جانکاری پسند آئی ہو کسان بھائی ہو دوستو تو میری ویڈیو کو باتا رہتا ہوں تو چلے دوستو ویڈیو بس یہی تک اگر پسند آئے ہو تو لائک سے ضرور کر دیجئے تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک لئے دوستو دھنواز جائے ہیں thank you so much